ہلو دوستو سواغت ہے سلیپی کلاسز میں سو آج ہم کریں گے کرنٹ فیرز جو دو دن کے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے ایسی نو کہ ہم مینز کے لیے ویلیو ڈیشن بھی کرتے ہیں کوئی نو کوئی اگزمپل ہمیں مل جاتی ہے نیوز پیپر سے یا کچھ ڈیٹا جو ہمیں لگتا ہے کہ مینز کے اگزام میں اگر آپ آنسر میں انکلوڈ کرو گے تو ایک اچھے مارکس ملتے ہیں we will also discuss that ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم پری کے پرسپیکٹی سے ٹاپک ڈسکس کریں گے پہلا ہے دوستو گورنس سے ریلیٹر بہت سارے الیکشن سے پہلے ہیں نا بول دیتے ہیں کہ آپ کو یہ بھی فری دیا جائے گا وہ بھی فری دیا جائے گا تو ریسنٹلی ایک آئیڈیا فلوٹ کیا گیا جو انکم ٹیکس آفیسر ہے انہوں نے بولا کہ ایک ٹیکس پیر کا یونین بناتے ہیں ٹیکس پیر یونین ٹیک ہے دوستو اب یہ ٹیکس پیر جو انکم ٹیکس دیتے ہیں ان کی یونین تو انہوں نے یہاں پہ جو لوگ تھے کچھ لوگ تھے انہوں نے یہ بھی بولا کہ جو انکم ٹیکس دیتے ہیں بہت سے لوگ ہے نا اب ان کا پیسہ جو ہے جب بھی الیکشن آتے ہیں بعد میں گورنمنٹ جو فری لوگوں کے اوپر اڑاتی ہے جنہوں نے انکم ٹیکس جو پی بھی نہیں کرتے ٹیک ہے جی جو انکم ٹیکس کی منی ہے وہ آپ ان کے لیے نہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی یوز کرتے ہو یہ ان کیا کنسرن ہے بٹ کیا یہ ریالیٹی ہے تو لیکن اگر ہم اگر مالی یہی کوشن آپ کو میس میں آتا ہے تو آپ یہی بولو کہ ٹھیک ہے انکم ٹیکس کا جو پیسہ ہے جو لوگ انکم ٹیکس پی کرتے ہیں ان کا پیسہ ایک رسپونسیبل میتھڈ سے کھرچنا چاہیے کیوں کیونکہ وہ انکم ٹیکس دیتے ہیں اور دوسروں پہ لگانا یہ غلط ہے ہے نا لیکن یہاں پہ اگر آپ ایسا لکھو گے تو آپ جو ریالیٹی سے بلکل ہی دور چل جاؤ گے ریالیٹی کیا ہے ریالیٹی چیک جب ہم کرتے ہیں کہ جو انکم ٹیکس لوگ دیتے ہیں وہ گورنمنٹ کے کتنا جو گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کرتی ہے اس کا کتنی اماؤنٹ ہے تو وہاں پہ لیس دین ون تھرڈ ہے ٹھیک ہے لیس دین ون تھرڈ میجر جو گورنمنٹ پیسہ کھرچتی ہے وہاں سے ایک میجر چنک اور بھی کہاں سے آتا ہے جو کموڈیٹیز کی اوپر ٹیکس لگتا ہے بہت سی چیزیں آپ خریدتی ہو وہ گریب بھی کھریدے گا میر بھی کھریدے گا تو دونوں کے اوپر ٹیکس دونوں پہ کر رہے ہیں تو وہاں سے جو ہاف ایکسپینڈیچر ہے وہ ایسا ہے گورنمنٹ کا جہاں پہ گریب بھی دے رہا ہے جو انکم ٹیکس والا ہے تو اس کنٹیکس کے لیے یہ جو چیزیں ہیں بہت امپورٹنٹ ہے دیان رکھنا ہے کیونکہ ادروائیس آپ کا انصر بلکل ہی ایک الگ لیول کے اوپر چلا جائے گا جو مطلب ریالٹی سے بہت دور ہو جائے گا یہ چیز ہمیں کوٹ کرنے دوستو اب بات کرتے ہیں نیشنل ہیمن رائٹ کمیشن تو پاسٹ میں سپریم کوڈ نے بولا تھا ٹوٹھلیس ٹائگر نیشنل ہیمن رائٹ کمیشن نیشنل ہیمن رائٹ کمیشن کا پرپس ہے کہ جو ہیمن رائٹ ان کو پروٹیکٹ کرنا لیکن ابھی ریسنڈلی کیا ہوا جو چیرمن تھے انہ چارسی کے انہوں نے گورنمنٹ کی کافی پریز کیا کہ جو ہیمن رائٹ ریکارڈ ہے انڈیا کا اس کے لیے جو انہوں نے بولا کہ جو فوراں سے کانسپیریسے ہو رہی تھی اس کو ڈی گریٹ کرنے کی وہاں پہ گورنمنٹ نے کافی اچھا اس کو ٹیکل کیا جمہو کشمیر کے اندر پیس کرنے کے لیے گورنمنٹ نے کافی ایک اچھا کام کیا ہے تو یہاں پہ یہ وہ لگا کہ ایسے انہ چارسی آپ کا کام گورنمنٹ کی پریز کرنا نہیں ہے بلکہ کام کرنا ہے تو آپ کو ہیمن رائٹ کے کنٹیکس کے اندر بات کرنے چاہیے ریدر دین کہ آپ کچھ گورنمنٹ کی پریز کریں تو یہاں پہ اس کی جو انڈیپینڈنس کے اوپر جب آپ کو کوشن آتا ہے کہ وہاں پہ آپ یہ پوائنٹ کوٹ کر سکتے ہیں کہ ریسنٹلی ایسا ہوا جو ہمیں بتاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ رہتا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد سوچل میڈیا کی بات کرتے ہیں ایسیوں نو سوچل میڈیا کو اوپر ہیٹ کرائم سے دیکھے ہر ایک چیز یہاں پہ ہوتی ہے ہے نا ڈسکریمنیشن سب کچھ یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو لیکن یہ چیزیں تو ہم کامل لکھتے ہیں میں اس کے اگزام میں ہمیں کچھ اگزیمپل بھی چاہیے ہوتی جو ریسنٹ فرانسیس ہاؤگن انہوں نے کیا کیا بھی ریسنٹلی یہ ویسل بلور بنی انہوں نے بولا کہ جو فیس بک بھی ہے یہاں پہ بہت زیادہ میس انفرمیشن یہ فیلاتے ہیں ہیٹ وائلنس کافی زیادہ جو امریکہ کے اندر بھی ہوا تھا جب الیکشن کے ٹائم کے اوپر وہاں پہ اس کے اندر بھی کافی بہت بڑا سوشل میڈیا کا رول تھا ٹھیک ہے جی اب یہ کیا کرتے ہیں کہ جو جیسے مان لیجے میں ایک فیس بک یوز کر رہا ہوں کوئی مطلب شوٹا بچہ فیس بک یوز کر رہا ہے اب اس کو ڈرائیو کریں گے ایک پرٹیکولر کنٹینٹ کی طرف وہ چلا جائے گا اور جو ایڈورٹائزر ہیں ان کو بھی کہیں گے کہ آپ ایسی ایڈ بناو اور یہاں پہ لوگوں کو اس ایڈ کی طرف لے کے جاتے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ آپ کو ایک میں بہت بہت بڑا کنسرن ہے کیونکہ اس سے ایک ون سائیڈر جو ہمارا ویو پوائنٹ بنتا ہے جب تینیجر سپیشلی ان کا جو ون سائیڈر ویو پوائنٹ بنتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے دوستو ٹھیک ہے جی اب بات کرتے ہیں پریک پرسپیکٹیو کنمنگ ڈیکلیریشن اب آپ کو پوچھے کنمنگ ڈیکلیریشن کس سے لیٹر ہے تو جب سمیٹ ہوا وہاں پہ یون جو سی بی ڈی بنا ٹھیک ہے بائیو ڈویسٹی کو کنزرو کرنے کے لیے لیگلی بینڈنگ ہے اس کے بعد ہم بائیو ڈویسٹی کنزرویشن کے لیے کافی ایفٹ کرتے رہے ہے نا اب یہاں پہ اسی کنٹیکس کے اندر یہ بولا گیا یہاں پہ بائیو ڈویسٹی کو کنزرو کرنا ہے تو اگر آپ پرسپیکٹیو سے دیکھو گے آپ کو یہ ڈیکلیریشن کا نام آگیا یہ کس سے لیٹر ہے چار اپشن ایزی کوشن رہتا ہے لیکن ایزی اتنا نہیں ہوتا کیونکہ اگر آپ کو آتا ہے تب ہی آتا ہے نا یہاں پہ کچھ انٹرپوٹیشن بیسٹ کچھ رہتا نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے علاوہ یہاں پہ تھرٹی بائی تھرٹی ٹارگٹ یہ ابھی ریسیٹ لی بھی میں نے بتایا تھا اس کا میننگ ہے تھرٹی پرسنٹ آف ارس لینڈ اینڈ اوشین ان کو پروٹیکٹڈ سٹیٹس دینا ہے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے اس کے علاوہ چائنہ نے بولا کہ ہم فنڈ بھی جنریٹ کریں گے اس کے لیے کنبینگ بائیوڈورسٹی فنڈ بنایا گیا لیکن دنیا نے بولا بھی یہ تو بہت ہی کم پیسہ ہے نا تو اتنے پیسے میں کچھ ہوگا نہیں ایون بہت سارے ڈیویلپ کنٹری نے یہ بھی بولا کہ ایسا فنڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہے کیوں کیونکہ اس کے علاوہ آپ کو جو انوارمنٹ فسیلٹی بھی ہے ہمارے پاس جو گرین کلائیمنٹ فنڈ بھی ہے ایڈیپٹیشن فنڈ بھی ہے اب یہ تین فنڈ کافی ڈیٹیل میں ہم نے پڑھنے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو یہ آپ کے پاس تو اتنا جو انٹرنیٹ کے اوپر ابھی جہاں سے بھی آپ پڑھتے ہو وہاں پہ اتنی انفرمیشن نہیں ہے لیکن ہم اس کو دیرے دیرے تینوں کو کریں گے اگر یہاں پہ کوشن آیا تو ڈیٹیل میں آئے گا سیمپل کوشن ڈیو پی ایسی نے یہاں پہ پوچھ لیا ہے دوستو ٹھیک ہے جی فلاور سکورپین شپ فیچ ساری ٹھیک ہے اب یہ فیچ کیا ہوئی کہ جو پیسیفی کوشن کے اندر تھی کلائیمنٹ چینج ہوا ابھی ریسنٹ سٹڈی نے بولا کلائیمنٹ چینج کی وجہ سے یہ انڈین اوشن کے اندر بھی دیکھی گئی یہ ویسٹ بنگال کے اندر بھی دیکھی گئی تھی اوڈیسا کے اندر بھی دیکھی گئی تو یہاں پہ آپ کو ڈیو پیسی کنٹیکس کے اندر دیکھیں تو یہ فیچ کا نام بولا جائے گا اور بولا جائے گا یہ کہاں پہ آپ کو مل سکتے ہیں یا تو سیمپل کوشن انڈین اوشن اور پیسوی کوشن یا پھر آپ کو کہ انڈیا کے اندر کون سی کوسٹل سٹیٹ کے آس پاس یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو یہ آپ کو کنٹیکس کے اندر پتا ہونا چاہیے اگر میں اس کا بیسی کوشن دیکھوں تو جیسے کلائیمنٹ چینج ہے ٹیمپریچر چینج ہوا جو فیش مائیگریشن ویری کرتی ہے نا مائیگریٹ کرتی ہیں وہ کنٹیکس تو ہے لیکن یہاں پہ جب کلائیمنٹ چینج کی وجہ سے سیلینیٹی چینج ہوتی ہے سیلینیٹی چینج ہونے سے بھی جو فیش مائیگریشن ہوتی ہیں اگر آپ دیکھو گے ریور جو سی کے اندر جاتا ہے ٹھیک ہے جی اب وہاں پہ آپ کو سالٹ وارٹر ملتا ہے یہاں پہ آپ کو فریش وارٹر ملتا ہے فریش وارٹر اور سالٹ وارٹر کے اندر اگر آپ دیکھو گے مان لیجیے بہت زیادہ سی لیول رائز ہو گیا یا پھر تو لیٹس پوس کے جو مرائن وارٹر سے فریش وارٹر کی طرف جو فیش مو کر رہی ہے کیا اس کے لیے اتنا ایزی ہے مو کرنا تو اس کنٹیکس کے اندر جو بیسک اگر ہم اس کا نکالے تو یہ چیز ہمیں پتہ ہونی چاہیے تو اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا آس کو آس مو ریگولیشن بولتے ہیں اس کو کہ جو باڈی کے سلیوٹس ہیں ان کو مینج کرنا اس کو آس مو ریگولیشن بولتے ہیں دوستو اب یہاں پہ ہوتا گیا ہے یہاں پہ ہے میرائن فیش کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی مطلب اگر آپ یہ سوچو کہ یہاں پہ جو وارٹر ہے وارٹر کی جو سییلنیٹی ہے وہ ہائی ہے ٹھیک ہے جی سیلنیٹی جو ہے وہ آئی ہے یہاں پہ فریش وارٹر کے اندر جیسے ریبر کے اندر فیش ہے تو یہاں پہ جو آؤٹر وارٹر کی جو سیذب ہوگی وہ ہوگی لو ٹھیک ہے جی فریش وارٹر ہے بلکل سیلنیٹی ہائی ان کنٹیکس کے جو فیش کی بادی کے اندر جو سالٹ کا کنٹینٹ ہے اس سے زیادہ یہ ہائی ہوگی اٹ میں ایس کے بہت بہت سارا جو باڈی سے جو پانی لاؤس ہو جائے گا کیونکہ آس موسیس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو ہائی کانسٹریشن سالیوٹ اس کی طرف وارٹر موگ کرتا ہے نا تو یہاں پہ وارٹر کے ہائی سیلینٹی ہے سیلینٹی ہے تو یہاں پہ بہت سارا پانی باہر موگ کر جائے گا فیچ کو بہت میننی کرنا پڑے گا ہے نا فیچ کے اندر یہاں پہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے ایک تو وارٹر پانی کے اندر جائے گا تو وہاں سے جو سالٹ وغیرہ آئین ہیں جو پانی سے ایک تو مو کے تھروں اس کے اندر چلے گئی ٹھیک ہے جی دوسرا جو فوڈ ہے فوڈ کے تھروں بھی اس کے اندر چلے گئے اب یہاں پہ سالٹ بہت زیادہ اس کی باڈی کے اندر ہو جائے گا کیونکہ باہر بھی جو پانی ہے وہاں پہ بھی سالٹ ہے ہے نا اس کی باڈی کے اندر جاتا جارہا ہے بہت زیادہ سالٹ ہو جائے گا تو with the time کیا ہوگا فیش ہو سکتا ہے اس کی ڈیت ہو جائے ٹھیک ہے جی لیکن اس کو مینج کرنا ہے آسمو ریگولیشن اس میں کیسے کام کرتی ہے جو گلز ہیں وہاں سے سالٹ آئین جو ہیں وہ ریلیز کر دیتی ہے اب یوپی ایسی پوچھ سکتی ہے جو فیش ہے تو اس کا گلز کا کیا کام ہے نا آکسین وغیرہ ایکسچینج وغیرہ یہ تو ہمیں پڑھا ہے لیکن یوپی ایسی پوچھ سکتی ہے سالٹ بھی ایکسکریٹ کرتی ہے کرتی ہے نہیں کرتی یہاں پہ اپنی سٹیٹمنٹ وہ ٹھیک ہو جائے گی اب بات کرتے ہیں یورین کی اب دیکھو جب ہم پانی پیتے ہیں ہم بہت زیادہ پانی پیتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں یورین کا کلر جو ہے آل موسٹ کلر لیس رہتا ہے لیکن جب ہم بہت کم پانی پیتے ہیں تو خردنی کے اندر ایڈی ایچ ریلیز ہوتا ہے وہ پانی کو کنزرب کرتا ہے باڈی کے لیے ضروری ہے تو ہمارا ہائی یورین ہوتا ہے یلو کلر کے اندر ہے نا اسی طرح فش کی باڈی کے اندر پانی کم ہے یہاں پہ سالٹ بہت زیادہ ہے تو اس کو اگر پانی بہت زیادہ ریلیز کر دے گی تو فش کی اندر جو سالٹ کی کونسٹریشن اور بڑھ جائے گی ہے نا کیونکہ اس کو پانی کی وہاں پہ جلورت ہے اسی لیے ان کا جو یورین ہوتا ہے وہ تھوڑا کونسٹریٹر ہوتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے پری کے لیے اب بات کہتا ہے فریش وارٹر فریش وارٹر کے اندر کیا ہوگا باہر بہت زیادہ پانی ہے تو ان کا جو یورین ہوگا وہ کافی لیکوڈ ہوگا کیونکہ ان کی باڈی کے اندر بہت زیادہ پانی جائے گا ٹھیک ہے دوستو سو لارج ماؤنٹ آف وارٹر ڈیلیوٹر یورین تو یہاں پہ جو ڈیلیوٹر یورین ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے دوستو اب یہاں پہ دیکھو جو باہر سیلنٹی زیادہ تھی مطلب آئین سالٹ زیادہ تھا اس کی باڈی کے اندر زیادہ آیا تو گلز نے کیا کیا اس کو باہر نکال دیا تھا کہ فش کی ڈیتھ ہوگیرہ نہ ہو یہاں پہ باڈی کے اندر کم سالٹ رہے گا باہر سے تو اتنا آئی نہیں رہا تو باہر میں جو بھی تھوڑا بہت سالٹ ہے وہ گلز اس کو اندر انٹیک کریں گے تاکہ باڈی کے اندر سالٹ کی مینٹیننس رہے دوستو یہ آپ نے دیان رکھنا ہے یہ کنٹیکسٹ یو پی ایسی نے جو اس سال بھی کوشن پوچھیں تو ہمیں ایسے چیزیں پر دیان دینا پڑے گا جو ہیڈن ٹاپک رہتے ہیں اور بہت ہی کومر رہتے ہیں کیونکہ کلائی میٹ چین سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے فش مائیگریشن کنٹیکسٹ کے اندر یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے سیلیکوز کی بات کرتے ہیں ڈیزیز ہے بہت سارے جو لوگ ہیں نا کام کرتے ہیں کوئرنگ سیکٹر کے اندر راک سینڈ وغیرہ ایسی جگہ کے اوپر کام کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو سیلیکا ٹھیک ہے سیلیکا کا اگر مال لیجی سیدھا نام اگر پوچھ لے ٹھیک ہے سیلیکون ڈائیوکسائیڈ وہ ان کی باڈی کے اندر چلا جاتا ہے اس کی وجہ سے بریس لیس نیس کافی ایسی پرابلم ہوتی ہے لیکن یہ آرڈر لیس رہتا ہے اسی لیے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا کو یہ پرابلم آگئی تو گورنمنٹ نے کیا کیا کہ لوگوں کو لگا کہ ٹی بی ہوگا تو ٹی بی کی ٹریٹمنٹ چلنے لگی لیکن بعد میں نے بولا کہ سیلیکو سیس کی پرابلم ہے تو آپ یہاں پہ ٹی بی کے اندر ان کو ٹریٹ مت کرو اب ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے مہنگی ہوتی ہے اب یہاں پہ پوچھ لے اککوپیشنل ڈیزیز ہے ٹھیک ہے لیکن نون اککوپیشنل ایکسپوزر جو نون بہت سارے ہو سکتے ہیں وہاں سے بھی یہ انسان کو ہو سکتا ہے دوستو ٹھیک ہے جی یہ بتا دیا میں نے ہاں اب انڈیا کی سٹیٹس کی بات کر لیتے تو جو ہے جو ہے گجرات راجستان پونڈیچری ہریانہ یوپی بیہار شتیسگار ویسا ویسٹ بنگال وغیرہ ان سٹیٹس کے انتر یہ دیکھنے کو ملتا ہے اس کے لیے اس کے لیے اگر آپ سے یہ پوچھا ہے کہ بہت زیادہ اگر آپ دیکھو کونسی انڈسٹری سے چانسز ہیں تو وہ ہے سلیٹ پینسل انڈسٹری جہاں پہ آپ کو میکسیمم چانس ہوتے ہیں یہ اپنے دیان رکھنا ہے دوستو کہ سلیکوس کے اس کے علاوہ یہاں پہ وہی ڈیٹیل بتائی گئی ہے سیمٹم وغیرہ سیمٹم وغیرہ کوئی جرورت نہیں ہے تو اس کنٹیکس کے اندر ہم نے جو بھی ڈیٹیل یوپی آسی کنٹیکس کے اندر تھی وہ ایک پارٹ پڑھ لیا اب بات کرتے گورنمنٹ نے کیا کیا ہے اس کے اندر یا ایسے باتیں ہیں تو یہاں پہ جو مائنز ایکٹ ہے اس کے بارے فیکٹری دیکھت ہے یہاں پہ نوٹی فائی ڈزیز ہے بطلب اس ڈزیز کا خاص دھیان رکھا جاتا ہے اس کے لیے ایفٹ کیے گئے ان کے اندر ایون جو فیکٹری ایکٹ آف ہنڈیا ہے یہاں پہ بولا گیا کہ جو ایسی انڈسٹری ہے یہاں پہ ایک ویل ویلی وینٹی لیٹر جو ورکنگ کنڈیشن ہونے چاہیے تاکہ سب فوکیشن نہ ہو اور یہ پرابلم نہ آئے اس کے علاوہ راجستان یہاں پہ بہت جارہ منرن نکالا جاتا ہے اور سیونٹین پرسنٹ انہوں نے اپی ڈیمیک بھی ڈیکلیئر کیا تھا ٹھیک ہے دوستو اگر آپ نے اس ایکٹ کو پڑھنا ہے تو آپ سلیپی کلاس کے ویب سائٹ کے اوپر جا کے ڈی این ڈی وہاں پہ انڈیکس انڈیکس کے اندر سرچ کرنا آپ کو مل جائے گا ادروائز ہم نے ابھی ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو کے لیے پرپیر کر رہے ہیں تو آنے والے ٹائم میں اس کو ڈسکس بھی کریں گے ٹھیک ہے جب نیوز میں بہت زیادہ ہوگا اس کے علاوہ اکوپیشنل سیفٹی ہیلتھ ہنڈ ورکنگ کنڈیشن کے اندر بھی کچھ پرویزن دی گئی ہیں جیسے سیکشن سکس کے اندر کیا بولا گیا کہ جو بھی مائنز کے اندر کام کر رہے ہیں لوگ ان کا جو انیشیل چیک اپ ہوگا لیکن بعد میں انہوں نے ڈرافٹ کے اندر انکلوڈ کیا کہ جیسے فورٹی فائیوئیئر کے اوپر جو ہیں انہی کا ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ سیکشن ٹوانٹی یہاں پہ یہ بولا کہ کوئی بھی جیسے مائن آنر ہے اس کی کوئی ابلیگیشن نہیں ہے کہ وہ ری ہیب کے لیے پیسہ دے گا یا کچھ ایسا پروائیڈ کرے گا یہ ایک نیگٹیو پوائنٹ ہے اسی کے اندر سیکشن ٹویلو کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو بھی ڈاکٹر اگزام کرے گا اس کے بعد وہ ریپورٹ دے گا ڈیریکٹر جنرل آف مائنز کو ٹھیک ہے منسٹری آف لیبر ان ایمپلائیمنٹ کے اندر تو ڈیریکٹر جنرل آف مائنز جو ہے وہ جو مائن آنر ہے اس کے اگنس بھی کوئی کوئی سٹیپ لے سکتا ہے سیلی کوسز پورٹل اس کے اندر اپنے دیان رکھنا ہے اب یہاں پہ بھی کمپنسیشن دی جاتی ہے ڈسٹک منرل فاؤنڈیشن ٹرسٹ جو ہم نے لاز کلاس کے اندر کور کیا تھا اس کو ٹھیک ہے دوستو اب بات کرتے ہیں انڈیا سپیس ایسوشیشن ہم نے بہت اپنے سپیس اکس کا نام بہت سنا ہوگا ہے نا پرائیوٹ کمپنی ہے اب ناسا کتنی ہیلپ کر رہی ہے تو یہاں پہ کافی زیادہ لانچ ہم پرائیوٹ کے اندر کچھ نہ کچھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں لیکن پرائیوٹ سیکٹر کی اتنی زیادہ وہاں پہ سے نہیں ہیں تو اس لیے پرائیوٹ سیکٹر کو پرموڈ کرنے کے لیے گوربین نے انڈیا سپیس ایسوشیشن لانچ کیا اس کے اندر کیا ہوگا کہ ایک تو ٹھیک ہے اس رو کے سٹیکھولڈرز ہوں گے اس کے لابے پرائیوٹ جو ٹیلی کمپنی سے لے کے باقی کمپنیز ہیں ان کے بھی سٹیکھولڈر یہاں پہ ہوں گے تو جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم لو ارث آر بیٹ کے اندر لے جا کے انٹرنیٹ پروائیڈ کریں گے نا جو ورڈ کی کمپنی اس کے اوپر کام کر رہی ہیں تو انڈیا نے کیا کیا ہم نے جو گرام پنچائے تھا ان کو فائبر سے لنک کیا تھا کہ وہاں پہ انٹرنیٹ پہنچ ہے لیکن نورٹھ ہی اسٹ ایریا سے لے کے ایسے ہلی ایریا وہاں پہ آپ فائبر اتنی کیسے ڈال ہو گئی وہاں پہ کہیں نہ کہیں طریقے سے کسی نے کسی سے انٹرنیٹ تو پروائیڈ کرنا ہے تو اس لیے آپ سیٹلائٹ کے تھوڑھ انٹرنیٹ پروائیڈ کر سکتے ہو یہاں پہ بھی پرائیوٹ سیکٹر کو آنا پڑے گا ہے نا کہ یہاں پہ ایفورٹ کرنا پڑے گا اسی لیے یہ کام کیا گیا ہے دوستو ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ بیسک کیا ہے جو آہ آلدھو اس کے اندر نہیں دیا ہوا لیکن ہمیں کور کرنا ہے یو پی ایسی کے ایسپیکٹ سے ایک آپ کو انترکس کے بارے میں انسائیل اینسپیس کے بارے میں بتاؤنے کی انترکس جو ہے پہلے کمرشل آم تھی جو آم ہے سٹارٹنگ سے اسرو کی بہت سارے جو اسرو چیزیں بناتی ہے ہے نا جو بھی اس نے کریٹ کی ہے ٹکنالوجی ہے اس کو دنیا کو بتاتی ہے اور جو اگریمنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہمیں کنٹریکٹ ملتا ہے کچھ نہ کچھ لانچ کرنے کے لیے پیسہ آتا ہے کافی پیسہ کماتے ہیں اب یہاں پہ تھا جو انترکس وہ تھا سپلائی ڈریون مطلب جو اسرو نے بنایا اس کو کیسے آگے لے کے جانا ہے اس کے لیے ایک اور بنائے گی ابھی نسائیل یہ ہے ڈیمانڈ ڈریون مطلب جو مارکٹ کو چاہیے وہ اسرو کو بتائے گا کہ آپ یہ بناو ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ ڈیفرینس یہاں پہ کریٹ نہیں کیا گیا لیکن بن گئی بس یہ آپ سمجھو ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ انسپیس بنائیں گی اب اسرو ہے پرائیویٹ کمپنیز ہیں دونوں کے بیچ میں ایک بیریئر رہتا ہے نورمال ہی تو اس کا انٹرفیس جو بنایا گیا ہے وہ ہے انسپیس یہ کارڈینیٹ کروائے گا دونوں کو اگر مال جی اسرو کے پاس کچھ ایسا سپیس پڑی ہو جو پرائیویٹ جنسی کو چاہیے تو وہ بھی پروائیڈ کی جائے گی تاکہ وہاں سے میکسیمم ہم کچھ نہ کچھ اوٹپوٹ نکال پائیں دوستو تو یہ آپ کو ساری پتا ہونے چیئے اب جنورت کیا ہے میں نے آلڑی بتا دیا سپیس ایک سے لیکے بلو ریجن یہ سارا انٹرنیٹ پروائیڈ کر رہے ہیں انٹرنیٹ کے کنٹیکس کے اندر ہم دیکھیں تو لو ارث اور بیٹ کے اندر ہم انٹرنیٹ پروائیڈ کر رہے ہیں میں نے کافی بار یہ کروایا بھی ہوا لیکن ہر بار نئے سٹوڈنٹ آتے کچھ نہ کچھ بتانا تو پڑتا ہے یہ ہے یہ ہے لو ارثوربیڈ ہائی ارثوربیڈ ٹھیک ہے دوستو ایک سیٹلائٹ یہاں پہ ہے ایک سیٹلائٹ یہاں پہ ہے لو ارثوربیڈ اور ہائی ارثوربیڈ کے اندر کیا ڈفرنس ہے کوئی بھی مالی جی لو ارثوربیڈ کے اندر ایک تو اس کا فٹپرینٹ کی بات کرے تو بہت چھوٹا ہوگا یہاں پہ فٹپرینٹ رکھو گے تو وہ اتنا ایریا کو انلائٹن کرے گی ہے نا اتنا ایریا کے اندر لائٹ ہمیں دکھے گی تھوڑا سا دور لے جاؤ گے تو وہ بڑا ایریا دکھے گا اسی طرح جتنا سیٹلائٹ دور ہے وہ بڑے ایریا کور کرے گا اس کا لارجر فوٹ پرنٹ رہتا ہے اور جتنا لو ارثوربٹ کے اندر سیٹلائٹ ہوتا ہے اس کا لو لو جو ہے فوٹ پرنٹ رہتا ہے اس کی وجہ سے ایک تو یہ کام ہو گیا سیٹلائٹ میں اس کے ہمیں بہت سے سیٹلائٹ لانچ کرنے پڑے گی اب یہ تو ہو گیا اب بینیفٹ کیا ہے لو ارثوربٹ ہے سیگنل کے اندر زیادہ فرق نہیں رہے گا ڈیلے نہیں آئے گا جلدی سے سیگنل پہنچ جائے گا سپیڈ ہائی رہے گی یہ چیزیں ہمیں اس کا بینیفٹ بھی ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس لیے لو ارثوربٹ کے اندر سیٹلائٹ لانچ کرنے کی بات ہو رہی ہے لیکن اب جتنے جارہ آپ سیٹلائٹ لانچ کرو گے تو جو اوپر والے سیٹلائٹ ہے ان کا سیگنل کے اندر بھی یہاں سے میں سیگنل کوئی نیچے آ رہا ہے تو اس کے اندرے ڈسٹرپنس ہوگی بہت جارہا آپ کے سیٹلائٹ نیچے آ جائیں گے ہے نا یہ ساری چیزیں اپنے ہیں جو اس کے کنٹیکس کے اندر اب ہمیں چاہیے اگزیمپل بھی اگر آپ نے میں اس میں بھی کوٹ کرنی ہے تو سٹار لنک ہے یہ بھی انٹرنیٹ پروائیڈ کر رہے ہیں ایمازون پروجیکٹ کیوں پر ہے اس کا ادھر گوگل پروجیکٹ لون ہے تو یہ ساری اگزیمپل ہے جو آپ کو اس کنٹیکس کے اندر آپ نے جیسے مالی پروجیکٹ کوپر پروجیکٹ لون یا پروجیکٹ کوپر یہ تو پوچھ سکتی پری کے اندر بھی ٹھیک ہے یہ اگزیمپل ہے جو اس کے انٹرنیٹ کے پروائیڈ کرنے میں کام کر رہے ہیں کوانٹم کمیونکیشن لیب ریسیٹلی جو سی ڈاک ڈاک ہے سینٹر فار ڈیویلپمنٹ آف ٹیلی میٹکس جو ڈیپارٹمنٹ آف ٹیلی کمیونکیشن کے اندر ہے تو انہوں نے کوانٹم کی ڈسٹریبیشن سلویشن لیب ایک بنائی ہے یہاں پہ ہم ایک سگنل پاس کرتے ہیں اب اس کو ویسے تو پڑھنے میں بہت ڈیفکلٹ ہے لیکن ایک ایزی لینگویج کے اندر ہم سمجھتے ہیں جو کلاسیکل اپنا سگنل ہے یہاں پہ کوئی سگنل جا رہا ہے اس سگنل کے اندر کوئی ہیکر آگیا ٹھیک ہے اس نے انفرمیشن ہیک کر لی ٹھیک ہے لیٹس پوز یہاں پہ ہائے بیجا تھا یہاں پہ بائے آگیا ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ ہائے بیجا تھا پہنچنا چاہیے تھا لیکن بیچ میں سے کسی نے ہیک کر کے کچھ ڈیٹا چینج کر دیا لیکن کسی کو کچھ نہیں پتا چلے گا دونوں کو جو نورمال ابھی چلتا ہے کام اپنا کوانٹم کے اندر کیا ہوتا ہے دوستو کوانٹم کے اندر دو تین چیزیں ہمیں سمجھنے سپر پوجیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر میں بات کرو جیسے زیرو اینڈ ون ابھی سسٹم ہمارا جو جہاں پہ دو ہی رہتا ہے زیرو کے اندر رہتا ہے یا ون کے اندر رہتا ہے اس کے اندر زیرو ہے ون ہے وان نیٹ زیرو دونوں اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں دوسرا انٹینگلمنٹ بھی ہے کہ دو سگنل ہیں جو وہ آپس میں انٹینگل ہیں انٹینگل دی سنس کہ میں ایک اگزیمپل لیٹس پوز آپ گفٹ شاپ کے اوپر گئے آپ کے پاس دو باکس کے اندر آپ نے پیک کرویا ہے ٹھیک ہے ایک کے اندر آپ نے موبائل پیک کرویا دوسری کے اندر अپنے کچھ ٹوائی پیک کرویا ہے ٹھیک ہے جی دونوں کے اندر پیک کروا دیا اب آپ گھر آئے آپ کو نہیں پتا کسی میں کیا ہے آپ نے یہ ولا باکس کھولا تو آپ کو پتہ لگا اس میں موبائل ہے نا تو اپنے اپنے پہلے کھولا تو آپ کو پتہ دوسرے میں کیا ہوگا موبائل تو یہ دونوں آپس میں انٹرلنک ہوگے اسی طرح جو فوٹن جو کوانٹم کے اندر ہم فوٹن سے انفرمیشن بھیجتے ہیں تو یہاں پہ جو فوٹن ہے وہ بھی ایک دوسرے سے لنک ہے جیسے کیا ہوتا ہے کہ الیکٹرون ہے الیکٹرون کی اپ سپن ہے ایک ڈاؤن سپن ہے اگر آپ جتنا مرجی دور کر دو ان کو یہ سپن وہیں ویسی ہی رہے گی دوستو ٹھیک ہے سو بہت زیادہ ڈیٹیل کے اندر نہیں ویدہ ٹائم اگر کچھ نیوز پیپل کے اندر بہت جارہاں ڈیٹیل میں آتا وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے لیکن آپ کو ایسی کنٹیکس کے اندر سمجھا رہا ہوں کہ یہاں پہ انٹینگلمنٹ کا جو ہے وہ بیچ دیا بی کی طرف یہ فوٹن گیا اگر مال لیجیے بیچ میں سے کسی نے کچھ اس کے ساتھ کرنے کوشش کی کچھ یہاں پہ چینج کرنے کی کوشش کی تو اب ایک کے اندر جب چینج ہوگا ایک فوٹن کے اندر کیونکہ یہ انٹینگلمنٹ ہے مطلب اگر ایک کے اندر کچھ چینج ہوگا تو دوسرے کے اندر بھی دیکھنے کو ملے گا اب یہاں پہ ایک فوٹن بیجا تھا ہے نا اب اس کے اندر کچھ چینج ہوا راستے میں کسی نے کرنے کوشش کی تو یہاں پہ جو ایک فوٹن ہے اس کے اندر چینج پتا چل جائے گی کیونکہ یہاں پہ اگر کچھ چینج ہوگا تو ادھر بھی چینج ہمیں دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ مال لیجی کسی نے اس چینج کرنے کوشش کی تو یہاں پہ بھی چینج آئے گی ہے نا اور اس کو پتا چل جائے گا کہ انفرمیشن سکیور نہیں ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا یہ انفرمیشن کو دوبارہ یہاں پہ بھیجا جائے گا جب تک اس کو لگتا ہے ہاں سکیور ہے تب تک یہ انفرمیشن بھیج دی جائے گی اس کے علاوہ یہاں پہ انفرمیشن جو جاتی ہے وہ انکریپٹڈ جاتی ہے یہاں پہ اس کے پاس جائے گی تو یہ ڈیکریپٹ ہوگی اس کے لیے سپیشل کیز بھیجی جاتی ہیں ٹھیک ہے کونٹم کی ڈسٹریبیشن اب یہ کی ہی فوٹن کے تھرو یہاں پہ بھیجی جاتی ہے ठीक है दोस्तों अब उसके बाद यहां पे इसको हम अनलॉक अनलॉक कर सकते हैं इसके लावा अगर इंडिया कुछ और करेगा तो इसको डिटेल में और भी हम देखेंगे क्या 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 आगे डिवल्पमेंट्स होती है लेकिन हां यह कंटेक्स आपको पता होना चाहिए ती काफी पैसा डाला कि हमने से लिए अलग सेक्टर के अंदर की इंडर जो इंप्रूवमेंट्स कर रही है तो वही है तो 20 रुपए कौस्ट आ रही है अगर यही कॉस्ट की जगा पांच रुपए तो यहां पे इसकी कॉस्ट एक सो पांच हो जाएगी ठीक है तो अब लिजिस्टी कॉस्ट बहुत जादा रहती है इसलिए हम इसको कम करना इंफ्रासेक्टर के उपर इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके इलावा हम इंडस्टियल कॉर चाहिए तो अलगल मिनिस्ट्री एक के पास गए फिर दूसरे के पास गए तीसे के ना तब तक बंदे का मन बतल जाता है नया प्रजेक्ट कोई और देखते हैं तो यहां पे जो मिनिस्ट्रीज है उनको आपस में टूगेदर किया गया कि ताकि एक ही जगह के उपर सारा का हो सके इसके अगर में डेटा यूज़ करना इंडिया कर राउंड थर्टीन परसेंट जींडीप का लजिस्टिक को स्कॉस जो इतना हमें गरती है देखो कितना ज़्यादा है तो हमें यही पैसा और किसी काम में लगा सकते हैं अगर हमारी स्टेस्ट कास्ट कम हो जाए महार اتنا سٹیٹس دیا جاتا ہے کہ ایسا سٹیٹس ہے جہاں پہ آپ کو ملتی ہے کچھ کام کرنے کے لیے آپ کو جو باقی انٹرپرائز کو نہیں ملتی اس کے علاوہ کام کرنے کے لیے اور تاکہ آپ اور جدہ سپینڈ کرو لیکن اگر بیسی کنٹیکسٹ دیکھیں کہ بیسی یہاں پہ ہمیں کیا دیکھ رہا ہوں ملتا ہے تو پہلے آتا ہے مینی رتنا بہت جارہ امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن ایک بار تھوڑا سا ہم نے دیکھنا ہے مینی رتنا یہ سٹیٹس دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ مینی رتنا سٹیٹس ہے لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ کچھ کنڈیشن فل فل کرنی پڑے گی جیسے یہاں پہ پہ پروفیٹ ہے لازت تین سال کے لیے کنٹینیوزلی جو پری ٹیکس پروفیٹ آپ کا راؤنڈ تھٹی کروڑ یا آپ سے زیادہ ہونا چاہیے اسی طرح کیٹیگری ٹو کے اندر آتا ہے آپ کا پوزٹیو نیٹ ورث ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ کے کوئی ڈیفالٹ نہیں ہونا چاہیے پیمنٹ کے اندر اس کے علاوہ آپ کی جو سی پی ایسی ہے وہ گورمنٹ کے بجٹ کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہونا چاہیے مطلب آپ کچھ گورمنٹ بجٹ سے آپ کو چلا رہی ہے ہے نا تب آپ کو یہ مینی رتنا سٹیٹس مل گیا ہے اب اس کے بعد نورت نا سٹیٹس ہے نورتنہ سٹیٹس کے اندر ایک تو مینی رتنا ون جو سٹیٹس ہے وہ آپ کو ہونا چاہیے آپ کے اس کے علاوہ کچھ کریٹیریہ جہاں پہ آپ کو سکور آپ کا جو سکسٹی سے اباب ہونا چاہیے نیٹ پروفیٹ سے نیٹ ورث سے لے کے مین پاور کاؤس کتنی آ رہی ہے جو اس کے علاوہ بیفور ٹیکس سے لے کے کیپٹل ایمپلائیمنٹ دین اپنا ترنوور کی کنڈیشن ہے انٹرسیکٹرل پرفارمنس ہے یہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ کو یہ بھلا پوائنٹ یاد کرنا ہے کہ سکسٹی پرسنٹ ہے جو کچھ اس کا جو سکور ہے کچھ سیلیکٹڈ پرفارمنس سے بس ٹھیک ہے جی اب یہ اگر مالی جی زیادہ آ جاتا ہے تو ایٹ میس کہ آپ کو نورتنا سٹیٹس مل سکتے ہیں اب آتی مہارتنا سٹیٹس کی باری ہے ٹھیک ہے کون دیتا ہے سینٹرل پبلک سیکٹر انٹرپرائز اب مجھے آپ کو سوری ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہے جی اب یہ ڈپارٹمنٹ جو پبلک سیکٹر والا ہے یہ کونسی منسٹری کے چینج کیا تھا یہ آپ نے مجھے بتانا ہے کمنٹ کے اندر ہم نے پڑھا بھی تھا کریٹریہ دیکھو ایک تو آپ سٹاک ایکسٹینج کے اندر ہونا چاہیے دوسرا یہاں پہ جو اینوال ٹرنوور ہے ٹھیک ہے جی وہ آپ کا ٹونٹی فائیب تھاؤسینڈ کروڑ ہونا چاہیے مطلب جو ٹوٹل بیجنس ہے ایک سیمپل سال کا تو آپ کا ٹونٹی فائیب تھاؤسینڈ کروڑ کے اندر ہونا چاہیے نیٹ ورث جو آپ نے جو بھی لیویلٹی ہے وہ ساری نکال دی ہے نا جو آپ کا ایسٹ ہے وہ اراؤنڈ فیفٹین تھاؤسینڈ کروڑ ہونا چاہیے اور جو نیٹ پروفٹ ہے جو بھی آپ کی کاؤسٹ ہوگرہ ساری نکال کے آپ کا فائیب تھاؤسینڈ کروڑ تین سال میں ہونا چاہیے تب آپ کو مہارتنا سٹیٹس مل سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے گلوبل پریزنس وغیرہ ہونی چاہیے اور نورتنا سٹیٹس تو پہلے بھی مطلب ہونا چاہیے مہارتنا آپ کو یاد کرنی ہے تو یہاں پہ گیارہ مہارتنا بھی اپنی ہو چکی ہیں تو لاسٹ 11 ہے یہ آپ لسٹ دیکھ لینا بہت زیادہ ایسا نہیں کہ آپ کو پورے نام یاد کرنے جیسے یہاں پہ اس کو آپ بھیل کر سکتے ہو ہے نا بھیل کر لیا ٹھیک ہے جی یہ اپنا گیل ہے ٹھیک ہے جی یہ اپنا سیل ہے ایسے کچھ کر کے آپ نام بنا سکتے ہو کہ یہ تیل ہے ہے نا اویل والا تو ایسے آپ نے بس کر کے نام یاد کر لینے پورے پورے نام یاد نہیں کرنے کیونکہ یہ پوچھ لیتے پاور گریٹ یہ اپنے دیکھنا ہے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں پروسیجر کیا ہے جیسے مال لیجی کوئی ریسپیکٹر جو بھی جس منسٹری کے اندر وہ آتا ہے اس منسٹری کی ایڈنسیشن یا جو بھی ڈپارٹمنٹ وہ ڈپارٹمنٹ آف پبلک انٹرپرائزز کو یہاں پہ پرووال کے لیے بھیجے گا اب یہ دپارٹمنٹ آف پبلک انٹرپرائزز انٹر منسٹریل کمیٹی بٹھاتی ہے اور اس منسٹری کمپوزیشن کے سیکریٹری ہے وہ چیئرمن ہوگا جو دپارٹمنٹ آف پبلک انٹرپرائزز سبھی سیکریٹری انڈپارٹمنٹ آف اکسپینڈیچر کا بیٹھے گا پلانی کمیشن ٹھیک ہے اب یہ چلا چلا گیا اس کے لیے ایڈنسیشن منسٹری ڈپارٹمنٹ وغیرہ یا کچھ ایسا لیکن آپ کو یہ یاد نہیں کرنے آپ کو یہ صرف چیئرمن یاد رکھنا کہ یہاں یہ والا چیئرمن بیٹھتا ہے اب یہ کونسی منسٹری کے اندر ہے یہ آپ نے بتانا ہے کیونکہ ابھی ریسنڈیم نے پڑھا بھی تھا ڈینڈی کے اندر ڈیلیگیشن آف پاور ٹو مہارتنا مہارتنا کیا کام کر سکتی ہے کیا ایسا آپ نے سٹیٹس دیا کر سکتی ہے ایک تو وہ کر سکتی ہے ٹھیک ہے ویڈاو ٹینی مانیٹری سیلنگ اس کے اوپر کوئی سیلنگ نہیں ہے جتنا مرجی وہ چاہے کر سکتی ہے تیکنالوجی کوئی جوائنٹ وینچر اس نے کرنا ہے وہاں پہ کر سکتی ہے اس کے علاوہ وہ جیٹ وغیرہ ریز کر سکتی ہے مارکٹ سے انٹرنیشنل مارکٹ سے ریز کر سکتی ہے لیکن یہاں پہ اگر ری وغیرہ کا یا پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ آف اکنومک فیر کا پرمیشن لینے کی ضرورت ہوئی تو وہ اس کو لینی پڑے گی اس کے علاوہ ایکویٹی انویسٹمنٹ یہاں پہ کر سکتی ہے دیکھو جہاں پہ اراؤنڈ لیمٹ ہے فائیو تھاؤاؤزنڈ کروڑ کی اگر آپ نورتنا ہے دین وان تھاؤزنڈ کروڑ اگر آپ کا مینی رہتنا ہے فائیو تھاؤزنڈ کروڑ 500 کروڑ سوری تو یہاں پہ آپ کو ایک زیادہ انویسٹمنٹ کی پرمیشن بھی ملتی ہے ٹھیک ہے جی لیکن اس کے اوپر بھی سیلیں گے اس کے علاوہ میں نے جیسے ڈریکٹر وغیرہ وہ انٹرنیشنل بیجنس ٹور وغیرہ پروو کر سکتے ہیں یہ کچھ کچھ چیزیں میں نے آپ کو بہت ہی جو امپورٹنٹ ہے جہاں پہ آپ کو کیونکہ ڈیو پیسی کے اندر مان لیجئے اگر آپ نے مین یہ وی سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے یہ تو مہارت مینی رتنا اور اس کی ہے یہ وی سٹیٹمنٹ ہے اس کے علاوہ میں بات کروں یہ وی سٹیٹمنٹ ہے اور یہ سٹیٹمنٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ وہ پیسی پوچھے ڈمیسٹک مارکٹ سے یا انٹرنیشنل مارکٹ سے ریز کر سکتا ہے نہیں کر سکتا یہ آپ نے دھیان رکھتا ہے اگر آپ کو اتنی سٹیٹمنٹ تین ہی آتی ہیں تو آپ کا کوشن وہاں پہ سالو ہو جائے گا ایسیلی کوئی ایسیو نہیں رہے گا گلوبل گل ہوت ریپورٹ ٹونٹی ٹونٹی ون ٹھیک ہے جی اب ریسیٹلی ایک انجیو ہے سیو دک چلڈرن ٹھیک ہے دوستو اب انہوں نے ایک ریپورٹ نکالی ہے یہاں پہ کیا بولا گیا ہے ایمپورٹین جو پوائنٹس ہیں ایک تو ہے چائلڈ میریج کلز مور دن سکسٹی گرلز اڈے ٹیک ہے اب چائلڈ میریج وہاں پہ وہ اتنی جلدی چائل بیر بھی نہیں کر سکتی ہے نا تو اس کی وجہ سے بہت ڈیٹھ بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے سکس گرلز جو ہیں اڈے ان ساؤتھ ایشیا اس کے لئے ساؤتھ ایشیا کے اندر ٹو تھاؤزنڈ چائلڈ میریج ریلیٹڈ ڈیٹھ ایوری یہ ٹھیک ہے جی یہ ہم نے پوائنٹ یاد کرنا ہے اس کے لئے چائلڈ میریج نمبر ون کلر ان ٹین ایجر گلز ٹھیک ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کیوں یہ تین پوائنٹ جو موسٹ ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اس کنٹیکس کے اندر اس کے علاوہ اگر ہمیں کیا انڈیا کے اندر چائلڈ میریج کے اندر کچھ ہے کچھ ہم نے کیا ہے جو ایج تو یہاں پہ چائلڈ میریج ریسٹرین ایکٹ 1929 ٹھیک ہے یہاں پہ اگر میں بات کروں تو یہاں پہ دو مینیموم ایج جو تھی ٹھیک ہے گرل کے لیے اور ایٹین ایر بوائی کے لیے اس کے بعد اس کو ایمینڈ کر کے انکریز بھی کیا گیا آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس ایکٹ کا جو آپ کے جو ہسٹری کی بک پڑھتے ہو وہاں پہ ایک اور ایکٹ جو ہے اس کا نام لیا گیا ہے اور کون سے تھے کس نے اپروو کیا تھا اس ٹائم کے اوپر اس کے ساتھ ریلیٹر ہے جوشی کمیٹی جوشی کمیٹی is also related with this ایک اور فیکٹ ہم یاد کر لیتے ہیں UPSC کو کچھ نہیں پتا بھی موڈ کا انکہ ہے نا پرویپشن آف چائلڈ میریج ایکٹ 2006 یہاں پہ بھی 18 and 21 جو تھی وہ ایج سٹ کی گئی 18 and 21 for boys यह उल्टा आई तिंक girls की यह आएगी यह boy की आईएज ठीक है तो तो यहाँ पे हम फोड़ा सा इंफ्रमेशन गंदर इच हुए दैन सीका के बारें पढ़ते हैं conference of interaction and confidence of building measure in Asia रिसेंटली जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई कहां पे हुई कजाकिस्थान के अंदर अब यह है क्या कि एशिया के अंतर है ना जो भी एक जो पीस है वह करने के लिए operation करने के लिए यह काम किया जाता है इस कंटक्स के अंदर हमें एक तो इसके बारे में कुछ information पता होने के जो परी के अंदर आ सकते हैं दूसरा मेंस के अंदर के एशिया के अंदर आपको पाकिस्टान और यह वह सारी के अंदर लाने के लिए जो फर्स्ट प्रपोस किया था फर्स्ट प्रेजिटेंट जो कजागिस्टान के यूएंट जीए की assembly के अंदर इसको प्रपोस किया और यहां पर क्या बात करता है बाते बड़ी अची करता है वही क्या मतलब अगर किसी कंट्री का इंटरनल इशू है तो हम उसके अंदर भुस्ते जा रहे हैं ऐसा कोई काम नहीं करना ठीक है जी जो भी इसका फैसला को कंसेंसस से होगा मतलब सहमती से होगा सभी मेंबर की ठीक है दोस्तों इसके लावा यहां पर किसी ने मेंबर बनना है तो official साइड क्या कहती है कि कुछ पार्ट उसकी टेरिटरी का इशिया के अंदर आना चाहिए कहां पर इसका कजाकिस्टान के अंदर हर चार साल बात यह महाल बनाते हैं मतलब यह अपना समिट करते हैं मेंबर जो उनकी लिस्ट यहां पर दे दी गई हैं इंडिया भी इसका में� मैं बोलूंगा यह हमने इस क्लास में पढ़ा था इस डेट को आपको याद ही नहीं आ रहा है तो फिर वह सारी आपकी प्रसेस जो है एक अच्छी घासी प्रसेस है यह डिसिप्लन मंगती हो खराब हो जाती है तो यह आपने ध्यान रखना है बाकी जो हम करेंगे तो काफी कुछ आपको एक्जाम में यहां पर देखने का भी मिलेगा एक अच्छे दो स्टेप आगी होंगे तो मिलते हैं एक्स टाइम थैंक यू परी मच